ایک سدھ پرشکہ لکھا ہوا ہے جو سکھی بھاو سے کرشن کی اپاس نہ کرتے تھے ایک کسی سادھوں نے اپنے گروہ سے پوچھا کہ مہاراج کرشن کیسے ملتا ہے اس ہمیں گروہ تھوڑا موج میں تھے آنند میں تھے اور اتر دینے کی مانسکتہ میں بھی نہیں تھے اتر دینے کی مانسکتہ میں نہیں تھے کئی بار چیلے یہ نہیں سمجھ پا تھے کب پرشن کر رہے ہیں آ رہے ہیں جا رہے ہیں بھوم رہے ہیں وزٹ کر رہے ہیں انہیں تو اپنی من کی بات کرنی ہیں کہ پھر تو آئے گا نہیں ہاتھ میں ابھی بات کر لو تو ایک سادھوں نے اپنے گروہ سے کہا کہ مجھے بھگوان کیسے ملیں کم ملیں گے بھگوان مجھے بھگوان کیسے پرابت ہوں گے درشن کیسے دیں گے گروہ موج میں تھے انہوں نے کہا بھئیہ بڑا کٹھن ہے بھگوان کا ملنا گوپیوں کو ملتے ہیں انہیں کیاں جاتے ہیں چھاچ پیتے ہیں گوپیوں کو ملتے ہیں سادھوں کے سمجھ آیا ایسا گوپی بن جاؤ گیا وہ برجواسنوں سے کہہ لگا ایک سے لہنگا دے دینا بہن اپنا ایک سے کا اوڑھنی دے دے چونر دے دے برجواسنے ہسنے لگی ارے بابا کیوں کہ مجھے گوپی بندہ ہے میرا گروہ کہتا ہے کہ گوپی کو ہی کرشن ملتا ہے برجواسنے ہسنے لگی ایک نے اس کو لہنگا ایک نے چونر اور ایسے استریوں کے ایک نے اس کے بال ٹھیک کر دیے ہاتھ میں مہدی لگا دی اوٹ رچ دیے بنتی لگا دی مانگ میں سندور بھڑ دیا اب بھی شہرہ بھولا بھالا ساتھ ہوئے بیٹھ گیا سروبر کے کنارے رات بھر روتا رہا کہ دیکھیں بھگوان آئے نہیں میں تو گوپی کبکا بنا بیٹھا ہوں ہٹھی تھا سنیاس میں ایک ہلکی سی جد تو رہتی ہے کاریاں بھا سادھے آمین دے ہم بھا پاتے آم جو سادھو سنیاس لیتے ہیں تھوڑے ہٹھی تو ہوتے ہی ہیں نہیں تو گھر کھیوں چھوڑے نہیں تو ہمالے کیوں جائے ویبھوت کیوں رہم آئے ہٹھی تو ہوتے ہی ہیں سادھو ہٹھ میں بیٹھ گیا سادھو کہ جب تک نہیں آئے گا میں بیٹھا رہا ہوں گا میں گوپی بن گیا ہوں اب وہ گوپی کا بیش بنا کر مہندی لگا کر رات بھر پھر دن بھر دو تین رات ایسے ہو گئی بیٹھا رہا اور پھر ایک دن بھگوان کو بھی لگا آگے اس کے پران چلے جائیں گے اس سے تو چھا ہے اس سے ملی نہیں اور بھگوان پھر درشن دینے آئے ہیں اسے اس کے بعد اس نے بیش تیاغہ نہیں ہو اس نے کہا سکھی بن گئی رہیں گے تو اس مہتما کا نام تھا چندر سکھی اسے چندر سروبر پر بھگوان کے درشن ہوئے